میرے گارڈن میں ایک غلاب کی بیل آئی ہے جس کو بٹن روز کہتے ہیں دیکھئے کتنے خوبصورت خوبصورت اس کو پھول لگتے ہیں چھوٹے چھوٹے سائز کے بٹن روز اس کو کہتے ہیں پنک کلر کے اس کو پھول لگتے ہیں اور گچوں کی صورت میں اس کو پھول لگتے ہیں ابھی اس بیل کا پھول دینے کا سیزن تو ہے نہیں لیکن پھر بھی اس کو بہت سارے پھول لگ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے کیوٹ کیوٹ سے لیکن جیسے ہی سردی بڑھ جائے گی تھنڈ کے دن آئیں گے تو اس کا پھول کا سائز تھوڑا سا بڑا بھی ہو جائے گا اور اس کی پیٹلز تھوڑی سی تھک ہو جائیں گی موٹی ہو جائیں گی بڑی ہو جائیں گی یہ ایک پرینیل بیل ہے جو پکی بیل ہوتی ہے جس کو پرمنٹ بیل کہتے ہیں سال ہا سال آپ کے پاس یہ رہے گی سردی کے دن میں اس کے پتے تو گر جاتے ہیں لیکن جیسے ہی بہار کے دن آتے ہیں اس کو پتے آنے سے پہلے پھول کھلنے لگتے ہیں پندرہ جنوری سے پندرہ فروری میں اس کو بہت زیادہ پھولوں کے گچھے لگتے ہیں اور اس کے بعد میں تھوڑا سا موسم گرم ہوتا ہے تو نئے پتے آنے لگتے ہیں یہ چھوٹی سی بیل تھی یہ بیل میرے پاس تقریباً چھ مہینے سے ہے تو میں نے اس کو چھوٹے سے گملے کے اندر لگایا ہوا تھا تو تقریباً مجھے ایک مہینہ ہوا ہے بارہ انچ کے گملے کے اندر میں نے اس کو شف کر دیا تھا تو جیسے ہی میں نے اس کو بڑی سپیس دی تو دیکھتے ہی دیکھتے بہت زیادہ اس کی ٹہنیاں باہر نکلنے لگیں اور ٹہنیاں لمبی ہوتی گئی اور ساتھ میں اس کو پھول بھی لگتے گئے اس کے اندر جو سوائل استعمال کی ہے اس میں مٹی نہیں ہے اس میں کوکوپیٹ پتوں کی خات کوئلے رائس ہسک ایش اور تھوڑا سا گائے کا گھوبر کا مکسچر ہے اس کو حالی مٹی کے اندر بھی لگا لیا جائے تو بھی اس کی گروت بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے مجھے تو یہ خوشی ہوئی کیونکہ اتنی گرمی میں دوسرے پودوں کی گروت رک رہی ہے لیکن اس بیل کی گروت ہوئی اور اس کو پھول بھی لگے گرمی کے سمٹم آپ اس کے پتوں کے اوپر دیکھ سکتے ہیں سن برن ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی اس نے پھول دیئے اس کی کلم بہت آرام سے لگ جاتی ہے پندرہ جنوری والے دن اس کی کلم لگا لی جائے گلاب کی کلم کیسے لگانی ہے تھنڈ کے دنوں میں اور گرمی شروع ہونے سے پہلے اس کے اوپر میری ویڈیو موجود ہے اگر لیٹ ونٹر آپ گلاب کی کلم لگائیں گے لیٹ ونٹر کا مطلب ہے کہ پندرہ جنوری سے تیس جنوری تک آپ کلم لگا سکتے ہیں اس کو کور کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ گلاب کی کلم لگا کر ہمیں کور کرنا پڑتا ہے پلاسٹک سے تاکہ اندر ہمیڈیوٹی بنی رہے لیکن اگر آپ لیٹ ونٹر کلم لگائیں گے تو پھر کور کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بس اس کو کلم کو کٹیے چھے سے ساتھ انچ لمبی ٹہنی لیجئے تھوڑی پکی ٹہنی بھی لے سکتے ہیں باریک ٹہنی بھی لے سکتے ہیں میں نے باریک بھی گرو کر کے دیکھی ہے اور موٹے والی بھی گرو کر کے دیکھی ہے اور ویڈیوز کے اندر اس چینل پر سب کچھ محفوظ ہے جیسے جیسے آپ پرانی ویڈیوز کو واش کرتے جائیں گے سب کچھ آپ کے سامنے پلے ہوتا جائے گا تو کلم موٹی ہو یا پتلی ہو آپ لگا سکتے ہیں لیٹ ونٹر اور اس کو بند کرنے کی کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس کلم کو مٹی کے اندر لگایا اس کو شیڈی ایریا میں رکھ دیا بس بلکل اوپن ایریا میں نہیں رکھنا کیونکہ ان مہینوں میں رات کے ٹائم اوز پڑتی ہے دند پڑتی ہے جس کی وجہ سے کلم کی گروت نہیں ہوگی اس کو آپ نے پودوں کی چھاؤں کے نیچے رکھ دینا ہے اگر گرین نیٹ لگا ہوا تو اس کی چھاؤں کے نیچے رکھ دیجئے تاکہ رات کی جو تھنڈک ہے اس سے ہماری کلم سیف رہ سکے تو آپ نوٹ کریں گے ایک مہینے کے اندر اندر ہی اس کلم کی جھنے بھی شروع ہو جائیں گی اور نئے پتے بھی آنے لگیں گے مارچ کے مہینے تک وہ کمپلیٹ ایک پودا بن جائے گی اس کو آپ نکال کر زمین میں یا پھر بڑے گملے کے اندر لگا سکتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو بٹن روز بیل ہے اس کے اوپر زیادہ کیلوں کا حملہ بھی نہیں ہوتا نہ میلی بک کا حملہ نہ وائٹ فلائی کا حملہ نہ ایفرز کا حملہ ایفرز کا حملہ ہو سکتا ہے لیکن اس سے اس کی جان نہیں جائے گی ویسے اس کو اوپر حملہ نہیں ہوتا اس کی گروہ ایسے ہی ایفر گرین ہرے بھرے پتے نکلتے ہی رہتے ہیں پورا سال بس بہت زیادہ جب تیمپریچر بڑھ جاتا ہے تب اس کے پتے گر جاتے ہیں ٹہنیاں ہی رہتی ہیں لیکن جیسے ہی بہار کے دن شروع ہوتے ہیں تو پتے آنے سے پہلے پہلے ان کے اوپر کلیاں آنے لگتی ہیں اور پھول کھلنے لگتے ہیں یہ بیل اب میرے پاس آ گئی ہے جیسے ہی یہ تھوڑی سی اور بڑی ہوتی ہے اس کو میں بڑے گملے کے اندر لگا دوں گا اور اس کو شفٹ کر دوں گا اپنے ٹروپیکل گارڈن میں کیونکہ فلحال کے لیے یہ یہاں پر اوپن ایلیا میں پڑے ہوئے ہیں گرین نیٹ تو لگا ہوئے لیکن یہ بلی بیل جائے گی ہمارے ٹروپیکل گارڈن میں ہمارے ٹروپیکل گارڈن کی لک اور بھی نکلے گی جب بیل ڈنڈے کے ساتھ میں یہ جو ڈنڈا لگا ہوا ہے یہاں پر مورننگ گلوری کی بیل لگی ہوتی تھی اس کو میں نے اتار دیا تھا لیکن اب اس کی جگہ پر لگے گی یہ گھلاب کی بیل اور ڈنڈے کے ساتھ میں ٹویسٹ ہوتی ہوئی اوپر چڑھ جائے گی ویسے یہ کلائمبر نہیں ہوتی خود با خود اپنی پکڑ بنا نہیں پاتی ہمیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر رسیوں کی مدد سے اس کو باندھ کر سپورٹ دینی پڑتی ہے جہاں پر بھی ہم اس کو چڑھانا چاہتے ہیں تو اب ایک بیل سے میں نہ جانے کتنے پودے بانا ڈالوں گا کیونکہ مجھے یہ بہت خوبصورت لگی ہے پتے بھی اس کے چھوٹے چھوٹے سے کیوٹ کیوٹ سے ہیں اس کو پنک کلر کے پھول لگیں گے نہ لال ہوں گے نہ بہت زیادہ پنک ہوں گے بس پنک اور ریڈ کے بیچ والا کلر ہوگا لیکن صحیح اس کا کلر ویزیبل ہوگا صحیح کلر اس کا شو ہوگا ہمیں جنوری یا فروری کے مہینے میں جب اس کے پھولوں کا سیزن ہوگا تھنڈ کے دنوں میں ویسے بھی جو بھی پھول کھلے گا اس کا کلر ڈارک ہوگا پتیاں اس کی موٹی ہوں گی اور پھول بھی کافی دنوں تک پودے کے اوپر ٹکا رہے گا جلدی گھرے گا نہیں ایک بٹن روز وائن تو یہ میرے پاس ہوگئی اور دوسرے میں نے جو کلم سے لگائے تھے انگلیش غلاب پیلے رنگ والے دیکھئے اب اس کو پھول بھی لگ گئے ہیں اس کو بھی دو لگے تھے کھل گئے تھے میں نے اوپر سے اس کو پنچ کر دیا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ابھی بوجھ نہ ڈلے اس کو بھی اتار دیتا ہوں میں تو یہ پودے اب بھن گئے ہیں یہ بیل نہیں ہے یہ صرف پودے ہی رہیں گے اس کا مدر پلانٹ بھی دکھاتا ہوں اس کی گروت بھی ہو رہی ہے اس کو بھی پھول لگتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ بہت کمال کا پودا ہے لیکن جو انسا بھی پودا ہوگا اس کو بڑی سپیس چاہیے ہوگی یہ دیکھئے آج کل بہت زیادہ گرمی ہے ابھی بھی بارش ہوئی ہے تو گرمی کی وجہ سے اس کی پیٹلز کھل نہیں پائیں کلی کھل نہیں پائیں اسی طرح لگی لگی ہی مرجا جاتی ہیں لیکن پھول بہت زیادہ اس ورائیٹی کو لگ رہے ہیں پیلے والے انگلیش روز کو اگر ہم ان کو بڑی سپیس نہیں دیں گے ایک ہی گملے کے اندر کم از کم ایک سال کے لیے پودا لگا رہے گا تو اس کی روٹ باؤنڈنگ ہو جائے گی پھر آپ کا پودا سوک جائے گا اوپر سے نئے پتے نہیں آئیں گے اس لیے ہر سال یا ہر چھے مہینے کے بعد یا تو روٹ پروننگ کرنی چاہیے اس کے اوپر میری روٹ پروننگ کی ویڈیو بھی موجود ہے کہ کیسے ہم نے اس کے گملے میں سے جنوں کو نکالنا ہے کیسے کاٹنا ہے کیسے دوبارہ اسی گملے کے اندر لگانا ہے ویڈیو پر لنک دے رہا ہوں دیکھ لیجئے آف سیزن میں میں نے اس کو ریپورٹ کیا تھا روٹ پروننگ کی تھی اور میں کامیاب بھی رہا تھا آپ بھی ویڈیو دیکھئے اور اس میتھر کو فالو کیجئے آپ بھی کامیاب ضرور ہوں گے اب میں چلتا ہوں اپنا بہت سا کہہ رکھے گا خدا حافظ اور اس بھیل کو خات دیں یا نہ دیں اس نے پھر بھی اسی طرح ہری بری رہنا ہے خات دیں یا نہ دیں جنوری اور فروری کے مہینے میں اس نے اسی طرح پھول نکالنا ہے اور گچھوں کی صورت میں پھول لگتے ہیں اب آنے والے جنوری اور فروری کے مہینے ہمیں بتائیں گے کہ اس کو کتنے پھول لگتے ہیں جتنی زیادہ ہم اس کو سپیس دیں گے جتنی زیادہ ٹہنیا ہوں گی اتنی زیادہ پھول لگیں گے